یو فون بلوچستان فوٹبال کپ آخری مراحل میں داخل ہو گیا پہلے سیمی فائنل میں چمن افغان فوٹبال کلب نے پشین فوٹبال کلب کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا دیکھئے شہزاد ممتاز کے یہ رپورٹ بلوچستان یو فون فوٹبال کپ کا پہلے سیمی فائنل کوئٹا کے مالی باغ فوٹبال گراؤنڈ میں مصنوعی روشنیوں میں کھیلا گیا میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کے بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی میچ شروع ہوتے ہی دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے گول پر تابر توڑ حملے کیے تاہم چمن کی ٹیم نے پہلے آف میں گول کر کے مخالف ٹیم پر ایک گول کی برتری حاصل کر لی یو فون کے پبلک ریلیشن آفیسر آمیر پاشا نے کہا کہ یو فون کی جانب سے بلوچستان میں فوٹبال کے فروغ کے لیے ایونٹ کرایا گیا انہوں نے ایونٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کی تفصیلات بتائیں یہ ہمارا بلوچستان میں اس دفعہ تیسرا ایڈیشن ہے یو فون بلوچستان فوٹبال کپ کا اور اس سال ہم لوگوں نے آٹھ شہروں میں اس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جہاں سے الیمنیشن راؤنڈ کھیلنے کے بعد سپر ایٹ کا مرخلہ جو ہے وہ کوئٹا میں شروع ہوا ہے اور آج اس سلسلے کا سیمی فائنل جو ہے پہلا سیمی فائنل یہاں پر مالی باک سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ڈسٹک فوٹبال ایسوسیشن کوئٹا کے صدر محمد ازغر کاسی نے بلوچستان میں فوٹبال کے گراؤنڈ آباد کرنے کا کریڈٹ یو فون کو دیا یو فون کو یہ کاوش کو ہم سراتے ہیں کافی عرصے کے بعد کوئٹا ڈسٹک میں یہ جو یو فون نے یہ ٹورنمنٹ کروایا ہے اور جو سیمی فائنل اور فائنل نائٹ میں ہو رہے ہیں یہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تیس سال کے بعد یہ ایونٹ نائٹ میں ہو رہے ہیں اور آپ کوئٹ اندازہ ہونا چاہیے جو پبلک آیا ہوئے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں فوٹبال کا کتنا شوق ہے دوسرے آف میں پشین فوٹبال کلب کے کھلاڑیوں نے اسکور برابر کرنے کی بھرپور کوشش کی تاہم چمن فوٹبال کلب کی مضبوط دیفینڈنگ لائن نے ہر حملہ ناکام بنا کر مہت جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی ایونٹ کا فائنل جمعیرات کو کھیلا جائے گا کیمرامین منیر احمد کے ساتھ شہزاد ممتاز کوئٹا اب تک یہ فون بروچستان پلبول ٹورنمنٹ کوئٹا کی ٹیم نے جیت لیا فائنل میں کوئٹا نے نوشتے کے خلاف ایک کے مقابلے میں دو گول سے کامیابی حاصل کی ٹورنمنٹ میں بروچستان دو سے تیس پلبول کلچ نے نسالیا ٹورنمنٹ کے مات اس نوشت کی چمن خوشتار کوئٹا علیہ علیہ اور پشیل میں کھلے گا ہے ایکوہ کلب کوئٹا نے دوسرا بروچستان یو فون فٹبال ٹورنمنٹ کا ملائے لوٹ لیا ہے سنسنی خیز مارکے میں نوشکل فٹبال کلب کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا کوئٹا کے ریلوے گراؤن میں بروچستان یو فون لیگ کے فائنل میں آغاز سے ہی دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے گول پر تابر توڑ حملے کیے عبد المالک نے پہلے ہاف میں گول کر کے نوشکل کلب کو برطری دلائی جو ہاف ٹائم تک برقرار رہی دوسرے ہاف میں ایکوہ کلب نے زبردست کم بیک کیا یک بعد دیگرے دو گولز داک کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا شبیر محمد اور سعید محمد کے گول کی بدولت ایکوہ کلب نے میدان مار لیا سیکیٹرک کھیل منظور احمد اور یو فون کی جانب سے آمیر پاشا نے جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی دی اور انعامات تقسیم کیے